معروف عالمی دین مولانا قلب جواد ہے حضرت آج یوم القدس منایا گیا ہے کیا پیغام ہے کس طریقے سے اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا ہے آپ نے ہاں ہاں دعا رہی گی دعا رہی گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے آج سے تقریباً پجاس سال پہلے ہمارے ایران کے رہبر امام خمیر رحمت اللہ علیہ نے آخری جمعہ کو یوم قدس خرار دیا تھا اعلان دیا ہے کہ آخری جمعہ کو یوم قصد ہوگا یعنی اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے ہمارے بیت مقدس پر اور وہاں کس طلب و صدب ہو رہا ہے اس کے خلاف احتجاج آخری جمعہ پوری دنیا میں احتجاج ہوتا ہے لیکن بڑی بڑی افسوس بڑی افسوس کی بات ہے کہ خود عرب ملکوں میں جن کا مسئلہ ہے وہاں احتجاج نہیں کر وہاں اسٹائل کی غلامی ہے وہاں امریکہ کی غلامی ہے آج دیکھے پورے درستان میں کہیں احتجاج نہیں ہو رہا ہے صرف کہاں ہو رہا ہے شیعہ مسجدوں میں احتجاج ہو رہا ہے شیعہ مسجدوں میں احتجاج ہو رہا ہے یہ مولوی حضرات ہیں وہاں امریکہ سے اسرائیل سے وظیفے بلتے ہیں وہاں سے پیسے بلتے ہیں کہ تو ہمارے خلاف احتجاج نہیں کر ہے لہٰذا وہ کوئی اہتجاج نہیں کرتا ہے ان کو بدرستوں کو پیسے ملتے ہیں ان کو کہ احتجاج نہیں ہوئینا چاہیے لہذا یہ طبیب مسلمانوں کا فگیر ہے ہے کتنا ظلم کر رہا ہے اسرائیل لیکن کوئی اتجاج مسلمان ملک کے طرح سے نہیں ہو رہا ہے ہم احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ ہمیشہ ہم نے ظلم کے خلاف ہمیشہ صدا احتجاج بلند کی ہے ہم احتجاج کرتے رہتے ہیں چاریس پچاس سال سے ہم احتجاج کر رہے ہیں تو یہ بس ہمارا پیغام ہے کہ سارے مسلمان متحد ہوں جب سارے مسلمان متحد ہوں گے تب ہم اسرائیل کو ختم کر سکے گے تب ہم اسرائیل کو مٹھا گئے آپ دیکھیں کتنے نوجوانوں کو زخمی یا نمازیوں کو مارا نماز پڑھنے روک دیا تو مارا ان کو زخمی کیا گولیاں چلائیں لیکن کسی بھی آپ نے دیکھیا عرب ملک پہ کئی بھی کوئی اتجاج نہیں مانے بلکہ امریکہ نے اس کے خلاف ریزولوشن آ رہا تھا اس کو اس کو وہ کر دیا اسے ریٹو کر دیا امریکہ اس کے بعد بھی امریکہ کا یہ غلام بنے میں سارے مسلمان ملک جیاز امریکہ کے خلاف بھی اتجاز ہونا چاہیے اسرائیل کے خلاف بھی اتجاز ہونا چاہیے ایران اور سعودی کا جو اقتصادی معاہدہ ہوا ہے اس تناظر میں کس طریقے اسرائیل بہت اچھا ہے اور سعودی عرب والوں سے بارک گزارش یہی ہے کہ وہ امریکہ کے غلامی چھوڑ دیں سعودی عرب کا ساتھ ادر 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 کا ہے اسرائیل کا اسرائیل کے ساتھ بھی چھوڑیں بلکہ اسلام کے ساتھ ساتھ آئے مسلمانوں کے ساتھ آئے جو جو مسلمانوں کی بھلائی کے لیے ایران کے ساتھ مل کر کام کریں مسلمانوں کا فائدہ ہے اس میں سارے مسلمانوں کی بھلائی سے بہت شکریہ حضرت و آزفی امام بارے میں آج اسرائیل کے خلاف آواز بلند کی گئی اوم القدس بنایا گیا اور ان کا صاحب کہنا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے ٹی ٹی بی بھارت کے لیے لکھنو سے خورشید ہے